پتہ نہیں بار بار ایسے بیٹھ جاتی ہے بیٹھ کیوں رہی ہے یہ سمجھ نہیں آرہا مجھے اور پاس جاؤ تو گھبرا جاتی ہے ڈر جاتی ہے بس آج کل اس کا یہی کام ہے دو دن سے کے بس بیٹھ جاتی ہے اور پاس جاؤ تو کھڑی بھی نہیں ہوتی ہے زیادہ پھوٹتی ہے اور غصہ کرتی ہے پتہ نہیں اس نے مجھے کتنے ناچنے چاہنے ہیں یار کیا کروں سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو کر دیجئے سبسکرائب آج کی ویڈیو بہت مزیکی ہونے والی ہے بہت 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 مزیکی اتنی مزیکی کہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا یہ ویڈیو اتنی اچھی ہونے والی ہے جی ہاں بالکل آپ لوگوں کے لیے خوشکبری ہے جیسے کہ آپ نے ویڈیو کی شروع میں ایک چنگ دیکھا کہ جگی جو ہے وہ دو تین دن سے بیٹری تھی بیٹری تھی بیٹری تھی کھڑی بھی نہیں ہوتی تھی کھڑی کرنا تو پھر بیٹھ جانا weakness تو تھی بیمار تو وہ تھی لیکن اب آپ لوگوں کی دعاوں سے بہتر ہے تو اس نے بار بار کھڑے ہو جانا بیٹھ جانا سوری کھڑی نہیں ہوتی تھی تو میں نے کہنا یار یہ کیا ہو گیا اس کو ٹانگوں میں کمزوری ہے کیا مسئلہ ہے تو فائنلی فائنلی آج پتا چلا کہ جگی ہو چکی ہے کھڑک یہ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس نے میرے پچھلی ویڈیو کا ٹائٹل بھی یہی تھا کہ بیمار تو وہ تھی لیکن تین چار دی سے اس نے کوئی انڈا بھی نہیں دیا تھا مجھے لگا شاید طبیعت نہ ساتھا تھا اس کی اس لیے لیکن فائنلی جگی ہو چکی ہے کھڑک اور اب آ گیا ہے وہ وقت کہ جگی کے نیچے انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے اور پاک وردگار کی رحمت سے ہم انڈے رکھیں گے اور پھر فرسٹ ایکسپیرنس ہے زندگی کا بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھے بچے وہ نکال لے گی اور وہ سارا جرنی ہوگا آپ سے شئر اور جیسے کہ آپ نے دیکھا پچھلی ویڈیو میں بھی میری میں انڈے بھی جا کر لے آیا تھا اور اب وہ انڈے بھی مکس کر کے رکھیں گے ان پر نشان میں نے لگائے ہوئے تو دیکھیں گے اور پھر جگی کے اپنے انڈے بھی ہیں ایک دو میری مرگیوں کے انڈے بھی ہیں تو پھر دیکھیں کہ جگی کیا کرتی ہے فائنلی آئیم سو ہیپی آپ کو ایک بار بتاؤں کہ جگی کو میڈکیشن دینے میں جگی کا خیال رکھنے میں میں نے تو جو کیا وہ کیا ہی کیا لیکن اس کے ساتھ ایک اور بندے کا بہت ہاتھ ہے اور اس بندے سے آپ کو ملوانا چاہتا ہوں آج وہ ہے میری پیاری راجدلاری مونا مونا آجاو ہائی مونا کیسی ہو مونا میں بھی ٹھیک اللہ کا شکر ہے مونا آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنا ساتھ دیا جگی کو دعائیاں دی جگی کو میرے سا سیرپ پلایا جگی کا خیال رکھا جگی کی کھانے کا خیال رکھا اور اب جگی فائنلی ٹھیک ہوگی آپ کیسا فیل کر رہی ہے اچھا لگ رہا ہے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ہم رکھیں گے جگی کے نیچے انڈے کیونکہ جگی ہو گئی ہے اب کھڑک مونا آپ کیا چاہتی ہیں کہ جگی کم سے کم کتنے چوزیں نکالے آج مونا آپ کس کس کلر کے چوزیں چاہتی ہیں کہ جگی نکالے کون سا کلر چاہتی ہیں اب جگی زیادہ نکالے اور میں چاہتا ہوں کہ مونا جگی جو ہے نا گنجے چوزیں نکالے کیا کہتی ہے گنجے چوزے کا کتنا مزا آتا ہے نا اور آپ کو بتائیں گنجے چوزے ملتے بھی نہیں ہمیں بھی ایک ہی ملا بڑی مشکل سے آج جہاں میں گیا تھا انڈے پر لینے وہاں پر بھی چوزے گنجے نہیں تھے تو اگر گنجے چوزے آگے تو بہت مزا آئے گا ہم لوگ بہت خوش ہیں گائش کیونکہ جگی ہو گئی ہے اور اب جگی کیا کرے گی بچے نکالے گی اور مونا کتنے دن میں جگی نکالے گی بچے 21 دن مونا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا روزے بھی آ جائیں گے جب ایز آئے گی تو چوزے ہمارے پاس آ چکے ہوں گے اب مونا اور میں جگی کے پڑا دھونے خوشی میں کیکلی ڈال رہی ہے کتا بھرسا آ رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے جگی اندے دے جگی اندوں میں سے بچے نکال لے گی یہ دیکھیں دوستو پیاری جگی آپ لوگ کی دعاوں سے اب بہتر ہو گئی اور اب دیکھیں کتنی پیاری لگی ہے ماشاءاللہ اور اب جگی نکال لے گی اندوں میں سے بچے جگی کیسی ہے جگو پیاری سی جگی جگی پلیز اچھے اچھے گنجے چوزے بھی نکالنا ہمیں گنجے چوزے بھی پسند ہے جگی پلیز چار پانچ گنجے چوزے نکال دے جگی جگو آجو جگی کیا کر رہی ہو ادھر آو نا جگی پیاری راج دلاری جگی ادھر آو بات سن لو نا سنے جگی فل ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے جگی لیکن چلو کوئی بات نہیں حق بنتا ہے جگی کا فل ایٹیٹیوڈ دکھانے کا کیونکہ جگی نے اتنی بھڑی گوڈ نیوز ہمیں سنا دی جگی آو واہ جی واہ آجو جگی باہر آگئی ہے خود سے بھئی آجو 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 کوئی کچھ نہیں آجو سنے جگی تو اندر چلی گی اب تو جگی کے یہی کام ہوں گے کبھی واہر کبھی اندر جگی کتنی ہیپی نز دیا رہا آپ نے مجھے آجو ہاں جی تو جگی اب یہ ہے کھڑی وی فائنلی اب یہ خبر آپ کو سنانے سے سنا دی جگی ہماری ہوگی ہے کھڑک اور جگی ہمیں اب بہت انجواہی کرائے گی ٹھیک ہے پھر اب تیاریاں کرلوں جگی کی تھوڑی سی سوچ لوں جگی کو کس دن بٹھانے ہیں ڈھوپے پھر آپ لوگوں سے ملتا ہوں اور آپ لوگ تیل نین اپنا بہت خیار رکھیں اور اب اصل مزہ آنے والا ہے دوستو اب اصل مزہ آنے والا ہے جو مرگی کے انڈے رکھنے کا اور پروسس شروع ہوگا تو اب آپ لوکل ہائی ٹائم ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں ویڈیوز کو جو ہے لائک کریں کومنٹ کر کے مجھے بتائیں کیسی لگ رہی ہیں اور بیل آئیکن کو ضرور دمائے جگی کی جتنے بھی آنے والی ویڈیوز ہیں انڈو والی بچوں والی پروسس والی سارے آپ تک پہنچیں اور آپ لوگ میرے ساتھ خوب انجوا کریں دوستو میں تو آج آپ نے فرسٹ مجھے دیکھا ہوگا آج اتنا ہیپی ہوں میں آج سچ میں بہت ہیپی ہوں اور میرے دل کا رہا ہے میں نچوں گاؤں انجوا کروں تو آپ لوگ ساتھ اب یہ جو میں نے جنی شیئر کرنی ہے آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے تو مجھے رکھیں دعاوں میں آج جگی کو بھی دعاوں میں آج آپ سے ملتا ہم اپنی